اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کا آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست سائیڈ رنگ کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو ہے جی بادام کا شربت تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو بادام میں نے لے لیے اور اس کو اب ہم گرم پانی کے اندر ڈپ کر کے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اس سے یہ ہوگا کہ ان کا چھلکہ آسانی کے ساتھ اتر جائے گا اگر آپ اوور نائٹ بھی رکھنا چاہیں تو صبح آپ نے بنانا ہے تو اوور نائٹ آپ اس کو گھیلہ کر کے چھوڑ دیں اور یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو رکھ دیا تھا اس کے بعد جی ان کا چھلکہ بڑا آسانی کے ساتھ ریموو ہو گیا ہے تو سارے بادام میں نے چھی لیئے ہیں اب ہم سارے بادام کو ایک بول میں ڈال لیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے اور ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو جوسر والا جو جگ ہوتا ہے ملی شیک والا اس میں ڈال کے کر لیں میرے پاس یہ بیٹرز ہے میں اس کے ساتھ اس کو کر لیتی ہم نے دو سے تین بار اس کو اچھی طرح چھاننا ہے مطلب کہ ایک دفعہ ہم نے سارا چھان لیا پھر پانی ڈال کے پھر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے پھر اس کو ہم چھان لیں گے مطلب دو سے تین بار کریں گے تو اس کا پلپ جو ہے وہ اچھی طرح صحیح نکل جائے گا جو پیچھے بچے گا وہ ایسے پھوگ سا وہ ہا اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا آپ چاہیں تو کسی بھی مال مال کے کپڑے کسی اندر ڈال کے اس کو نچوڑ سکتے ہیں بلکہ اس میں زیادہ بیسٹ ہوتا ہے میرے پاس وہ تھا نہیں اس لئے میں نے پھر چلنی کے ساتھ ہی اس کو نچوڑ لیا ہے اب ہم نے لے لینی ہے چینی تین کلو ہم نے چینی لے لینی ہے اس کو ہم نے ناپ لینا ہے اس کا ہم کیونکہ بنایں گے شیرہ سا تو یہاں میں ان کا میں آپ کو دکھا دوں کہ تین کلو میں نے چینی 3,000 گرام تین کلو چینی ہوتی ہے تو اس کو اب ہم ڈال دیں گے جو ہم نے نچوڑ کے رکھا ہوا تھا بادام کا جوز سا اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو پکانا سٹارٹ کر دیں گے اب ہم نے لے لینیے ہیں جی ٹاٹری تقریباً چار گرام ٹاٹری ہم لے لیں گے یہ تقریباً ایک چمچ کے برابر بان جاتی ہے اس کو ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور الاتے رہنے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا بادام کا شربت خات زیادہ ٹائم کے لیے گرامز کو سیپ کرنا چاہتے ہیں تو خراب نہیں ہوگا میں نے بھی پورے منت کے لیے بنانا تھا اس لیے میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے اور ساتھ ساتھ ہم کسی بھی چلنی کے ساتھ اس کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا جاگ سی یہ ہم اتارتے رہیں گے اس سے کوئی چینی کے اندر کوئی گاندو یا جس طرح گڑ کے اوپر سے بھی ہم اتارتے ہیں تو اس سے ہمارا شربت بلکل صاف اور شفاف بنے گا تقریباً ایک گھنٹہ پکانے کے بعد میں نے چولے کو بند کر دیا تھا اور اوور نائٹ میں نے شور دیا تھا اور صبح میں نے اب اس کو ایک دیسکی میں ڈال لیا اور اس کو چھان لیا ایک دفعہ اور اب ہم کوئی بھی ڈرائی بوٹلز لے لیں گے اس کے اندر ہم ان کو ڈال کے اور ہم اس کو سیو کر لیں گے اور جب بھی آپ استعمال کرنا چاہیں آپ بائید بھی داخل سکتے ہیں ان کو روم پر ٹیمبریچر پر کیونکہ آج کل موسم بلکل ٹھیک ہے اگر زیادہ گرمی ہو تو پھر آپ اس کو فریج میں رکھ لیں اور پانی میں ڈال کے پیئیں یا دودھ میں وہ آپ کی مرضی ہے دودھ میں زیادہ اچھا لگتا ہے ہم تو رمضان میں اس کو دودھ میں ڈال کے پیتے ہیں افتاری میں ایک ایک گلاس پی لیں تو سارا دن ہمیں ویکنس محسوس نہیں ہوتی میں تو یہ ہر سال بناتی ہوں اور ہم لوگ یہ سیل بھی کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ مجھے میسیج کریں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا یہاں میں انکہ چلے تھوڑا سا پانی کے اندر ڈال کے اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ پانی میں ڈالنا چاہیں تو ایک گلاس میں تین چمچ آپ مشربت کے ڈالیں اور اس کو ہلال ایچینی ڈالنے کے بھی ضرورت نہیں ہوتی اور خود بھی پینے اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ